اے شب قدر کی مانند عبادت کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اصرد علی کی جانب سے آپ تمام مومنین کو شب قدر کی دل سے مبارک بات پروردکار عالم کا قرآن مجید کی سورہ قدر میں ارشاد ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور آپ کو کس چیز نے بتایا شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے فرشتے اور روح اس شب میں اپنے رب کے اذن سے تمام تائین شدہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے یہ تو ہے شب قدر کا قرآنی پہلہ اب جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمارے حوالے سے شب قدر کے دو پہلو بہت نمائے ہیں ایک اس کا جسمانی پہلو اور دوسرا روحانی پہلو جہاں تک جسمانی پہلو کا تعلق ہے شب قدر کے وہ ان تمام عمال اسکار اور دعاوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے جو ہم انفرادی اور استعمائی سطح پر شب قدر کی راتوں میں انجام دیتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے گھر میں انفرادی سطح پر اگر علیدہ عمال انجام دیتے ہیں تو وہ اس کا انفرادی پہلو ہے اور اگر ہم مساجد یا امام بارگاہوں میں جمع ہو کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور اپنے دوست اور باپ کے ساتھ مل کر عمال انجام دیتے ہیں تو یہ اس کا استعمائی پہلو ہے تو یہ تو وہ جسمانی پہلو ہیں شب قدر کے جو کہ ہم سے انفرادی اور استعمائی سطح پر اپنے گھر یا مساجد امام بارگاہوں میں عمال دعاوں اسکار قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر جو دعایں رسول خدا اور احمد آہرین نے تعلیم کی ہیں شب قدر کی مناسبت سے ان کو ہم جس طرح پڑھتے ہیں تو یہ شب قدر کا جسمانی پہلو ہے جو کہ ظاہری پہلو ہے لیکن پروردگار عالم کی جو ہم سے غرض و غائط ہے شب قدر کے حوالے سے وہ اس کا روحانی پہلو ہے جو کہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم آج شب قدر جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں اس میں ہم اس قیفیت کو سمجھ سکیں کہ شب قدر کا روحانی پہلو کیا ہے دیکھئے شب قدر مومن کے لیے ایک روحانی انقلاب کی نوید ہے یعنی یہ مومن کے لیے خوشکبری ہے ایک روحانی انقلاب کی جانب سفر کی اب یہ روحانی انقلاب کیا یہ روحانی انقلاب یہ ہے کہ اب تک ہم نے اپنی زندگی میں جتنی بھی رمضان پائے اور شب قدر پائیں اس کی نسبت اس ماہ اس شب ہم پہلے سے کہیں زیادہ بہتر روحانی طور پر پاکیزگی کے ساتھ شب قدر میں داخل ہوں گے اور اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے کر جانے کی پوری کوشش کریں گے کہ امام زمانہ کی نظر انتخاب ہم تک آ جائیں اور ہم امام زمانہ جن کی خدمت حدث میں شب قدر ہمارے عمال نامیں پیش ہوتے ہیں تو امام زمانہ علیہ السلام ہمیں اپنے اس سسٹم کا حصہ بنانے ہمیں اپنے عباونسار میں اپنے ساتھیوں میں شامل کر لیں تو یہ شب قدر کی سب سے بڑی گردو غائت ہے کہ ہم روحانی لحاظ سے اپنی روحانی سطح اس انداز سے بلند کریں کہ ہم اپنی امام کی توجہ کا مرکز بن جائیں اور امام کے ساتھیوں میں شامل ہو سکیں دوسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ماہ رمضان کی کم اس کم انیس شبیں گزارنے کے بعد وہ راتیں آتی ہیں جن کے بارے میں تاک راتوں کے بارے میں اتمال ہے کہ اس میں سے کوئی رات شب قدر ہو سکتی ہے تو اگر ہم غور کریں تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ دیکھئے کم اس کم انیس روزے رکھنے کے بعد اب ہم روحانی طور پر ایک پوٹینشل حاصل کر چکے ہیں ایک روحانی جذبہ حاصل کر چکے ہیں اب پروردگار علم ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اب جب کہ تم نے اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کر دیا ہے ایکوپٹ کر دیا ہے تو اب تم شبے قدر آؤ اور اپنی توجہات پورے طریقے سے اپنے عمال کے ذریعے اپنی دعاوں کے ذریعے اپنے عسکار کے ذریعے اپنے وقت کی امام کی طرف کرو اپنے وقت کی امام کی توجہات اپنی جانب لے کر آؤ تاکہ تم اپنے آخری حجت کے زمانہ حکومت کے ان کے سسٹم کا ایک حصہ بن سکو ان کے سسٹم کا ایک فنکشنل حصہ بن سکو تو یہ ماہ رمضان کیونکہ پروردگار علم کی ذات جو کہ انسان کی فدرت سے بہت ہی قریب ہیں خدا انسان کی شہرک سے بھی بہتہ قریب ہیں تو خدا اندہ علم اس بات سے بہت خوبی واقف ہے کہ انسان کی طبیعت میں تغییر اور تبدل آتے رہتے ہیں نشب و فراز آتے رہتے ہیں کبھی وہ روحانی طور پر بلند سطح پر ہوتا ہے کبھی روحانی طور پر بہت پستی کی لیول پر جا چکا ہوتا ہے تو یہ جو شہرک قدر کی راتے ہیں خاص طور پر جو شہرک قدر کی وہ رات جس کے بارے میں سب سے زیادہ احتمال ہے وہ تئیس فی کی شہرک ہے جس میں ہم اس وقت داخل ہو چکے ہیں تو اس شب ہمیں اپنے آپ کو روحانی طور پر امام زمانہ سے اپنا کنیکشن اپنا رابطہ ایسے مبزول کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے امام کی نظر انتخاب ہم پر پڑ جائے ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر آئیے عمال انجام دے رہی ہوں لیکن ہمارے اندر سے کچھ ایسی آوازیں ہمارے اندر آنی چاہیئے ہمارے اندر کچھ ایسی صدائیں آنی چاہیئے جو ہمیں یہ احساس دلائیں کہ یقینا کچھ کمی باقی ہے کچھ کمی باقی ہے کچھ مزید ایسا پیدا کر لو اپنے اندر ایسی کیفیت پیدا کر لو کہ امام تم کو اپنے انصار میں شامل کر لیں اپنے ساتھیوں میں شامل کر لیں تو یہ شب قدر کے حوالے سے میں اس وقت آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور تمام ایلی اسلام اور تمام مومنین کے خدمت میں یہ پیغام پیش کر رہا ہوں کہ اس شب عمال انجام دیتے وقت اپنی جو باطنی نگاہ ہے اس کو روشن رکھیں اس کو زیادہ اُبھارنے کی کوشش کریں ظاہری پہلو جو شب قدر کے ہیں جس وقت ہم اس کو انجام دے رہے ہیں اس وقت ہم اپنی روحانی جو حواس ہیں اس کو ہم پہلے سے کہیں زیادہ بیدار کریں میں دعا گو ہوں کہ پروردگار اپنی آخری حجت کے صدقے میں اپنی آخری حجت کے وجود کی برکتوں کے صدقے میں شب قدر ہمیں تمام عمال اور عسکار اس جسمانی اور روحانی قیفیات کے ساتھ انجام دینے کی توقیق عطا فرمائے کہ ہمارے وقت کے امام کی نظر انتخاب ہم پر پڑ جائے اور ہمارے امام زمانہ ہمیں اپنے ساتھیوں میں شامل کر لیں بے حق زہرہ و بیہ و بالیہ و بنیہ ربنا تقبل منا انکا تسریل علیم اس کے ساتھ میں اثر جدی آپ سے اجازت چاہتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ